بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ علیہ السلام رستہ تے کر رہے تھے اور وہ رستہ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ کوئی سایدار درختہ بلکہ جھاڑیاں اور گرمی کی شدت تھی لیکن آپ علیہ السلام رستہ تے کرتے رہے کچھ فاصلے پر آپ کو ایک کونہ نظر آیا لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کونہ کے قریب کچھ چرواہیں ہیں اور دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور چرواہیں لڑکیوں کو پانی نہیں نکالنے دے رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہوں کو ہٹایا کونہ پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا اور کونہ کا ڈال بھی بھاری تھا اور اس ڈال سے آپ نے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی تو وہ پاس ہی ایک درختہ سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی اے رب تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس حق کا محتاج ہوں لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دیرنے کے بارے میں اپنے باپ سے سارا ماجرہ بیان کیا تو باپ نے ایک لڑسی کے اسے کہا کہ جاؤ اس مسافر کو لے آؤ وہ آج ہمارا مہمان ہوگا تو بیٹی نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو میرے باپ نے یاد فرمایا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کے ساتھ چل پڑے اور لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا تم میری پیچھے چلو تو بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعرف باپ سے کروایا دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا تو اس پر بزرگ مذبان جن کا نام شایب علیہ السلام تھا اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو اب تم ظالموں سے دور ہو بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا ہاں کہ آپ اس اجنبی ملازم کو رکھ لیجئے اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امانتدار بھی ہے تو باپ نے قوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس سے بتایا کہ قوی ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ اس نے بھاری ڈول سے پانی نکالا لیکن یہ تم نکیوں کا جانا کہ وہ امانتدار بھی ہے تو حضرت شعب علیہ السلام نے بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے جواب دیا کہ جب میں بولانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا میں اس اشارت سے راستہ بتاتی رہی ہم دونوں اس لیے تر راستہ کرتے رہے میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اس لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے تو حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فلمائیا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ میری بیٹی سفورہ کا نکاہ تم سے کر دوں اور اس کا حق میرے یہ ہے کہ تم آٹھ سال تک میری بکیوں کی رکھوالی کرو اگر مدت بڑھا کر دس سال کرو تو یہ اور بھی بہتر ہے تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط منظور کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سفورہ کا نکاہ تھے پایا ناظرین امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں